بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پہلی بہنوں میری پہلی ویڈیو صفائی نصف ایمان ہے الحمدللہ ہم مسلمان صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں کچن کو صاف کرنا بہت مشکل لگتا ہے بزار میں بہت مہنگے کلینرز دستیاب ہیں صرف تین چیزوں سے ایک بہترین ڈشواش تیار کروں گی جس سے ہم کچن کی ہر چیز کو صاف کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نہ تو کاسٹک سوڈے کا استعمال کروں گی نہ کالے تیل کا جسے سلفیورک ایسر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کیمیکل بہت تیز ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھوں کو نقصان پہنچاتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ لیمو کے چھلکے جو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں ان کا یہ پانی تیار کیا ہے وہ کس طرح کیا ہے میں ابھی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گی جب ہم لیمو کا رس کافی سارا نکال لیتے ہیں تو یہ چھلکے ہمیں ویسٹ لگتے ہیں یہ ویسٹ نہیں یہ بہت قیمتی چیز ہے لیمو کے چھلکوں کو میں نے دو لیٹر پانی ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دیا جب پک کر یہ آدھا پانی یعنی کہ ایک لیٹر رہ جائے گا پھر اس کا پانی نکال کر میں چھان کر آپ کا بتاؤں گی آگے کیا کرنا ہے اس کے بعد میں نے ایک پاؤ شیمپو بیس لیا یہ عام سرف کی دکانوں پہ دستیاد ہے یہ ایک پاؤ میں نے مگوائے ہے اور حسب ضرورت نمک بس اگر ہم اس کے اندر کلر استعمال کریں گے وہ صرف ہم خوش رنگ دیکھنے کے لیے ورنہ ہمارا بڑا اچھا یہ ڈش واش یا کلینر بن کر تیار ہوگا میں نے ایک کلو لیمو کے چھلکوں کا پانی تیار کی ہے اور ایک کلو میں نے سادھا پانی لیا اور ایک پاؤ میرے پاس یہ شیمپو بیس ہے اور حسب ضرورت نمک ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر جائیں گی فارمولا آپ نے گوھر سے سننا ہے ایک میں نے بال لیا اور اس کے اندر میں یہ شیمپو بیس ڈال دوں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا میں پانی شامل کریں گے اور اسے مکس کروں گے ایک دم سے ہم نے اس کے اندر پانی شامل لے کرنا کہ ہم ایک کلو کا ایک کلو اس کے اندر پانی شامل کر دیں اس طرح نہیں ہم نے کرنا ادھر تھوڑا سا کام ہمیں مشکل لگے گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس طرح تھوڑا سا پانی ڈال کر رکھ دیں اور تھوڑی دیر کو یہ سوفٹ ہو جائے گا اس طرح آپ خاص سے بھی مدد لے سکتی ہیں چمت سے بھی لے سکتی ہیں ادھر میں نے اور پانی اس کے اندر شامل لے کرنا بس اسے اسی طرح ہلاتے رہنا دیکھیں کتنے سوفٹ ہو گئی ہیں اب میں اس کے اندر تھوڑا سا نمک شامل کروں گی تقریبا ایک ٹیبل سپون کے برابر تاکہ یہ اس کے اندر جو گلٹی ہیں شامپو بیس کی وہ سوفٹ ہو جائے ادھر ہمیں زیادہ مشکل نظر آتی ہے آگے جا کے ہمارا کام آسان ہو جائے گا اس کے اندر تقریبا میں نے آدھا پاؤ کے برابر پانی شامل کی ہے اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر نمک شامل کروں گی اور یہ پھونتا جائے گا اکل آسان طریقہ ایسے حل کرنے کا ورنہ اگر ہم سارا پانی کلو کا کلو ایک پاؤ کے اندر ڈال دیتے تو ہمیں مشکل پیش آنی پھونے دیتے اس کے اندر تھوڑا سا نمک میں اور شامل کروں گی نمک کی کونٹیٹی جو ہے وہ بعد میں پتا چلتی ہے کیونکہ ہم نے نمک زیادہ بھی نہیں کرنا اس سے یہ پتلا بھی ہو سکتا ہے ادھر مجھے دستانے پہننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کیمیکل بلکم سوفٹ ہے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ کر کے میں نے اسے سوفٹ کر لیا دیکھیں پانی جو میں نے ڈالا تھا نا وہ سارا اسے سوفٹ کر لیا دوبارہ سے اب میں اس کے اندر دوبارہ سے پانی شامل کروں گی اور اسے مکس کروں گی اس طرح تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے میں نے اس کے اندر پانی شامل کرنا ہے میرا طریقہ کا جو ہے وہ بلکل آسان ہوتا ہے اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی کیونکہ کافی دفعہ میں اس پہ تجربہ کرتی ہوں بناتی ہوں اور میں اپنے گھر میں کافی عرصے سے استعمال کر رہی ہوں پہلے میں اس کے اندر ٹاٹری کا استعمال کرتی تھی اب میں لیمو کے چھوٹوں کو پیش نہیں کرتی اور یہ دیکھیں پھر دوبارہ سے یہ اس طرح کا ہو گیا ہے یہ نمک کا اور چھیمپو بیز کا کمال ہے یہ دیکھیں ہم نے ابھی اس طرح کا طور پیش استعمال کرنا پھر میں اس کے اندر تھوڑا سا پھارو شامل کروں گی ہاتھ سے مجھے کام کرنا ذرہ آسان رکھتے ہیں اس طرح میں نے مکس کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی گلٹی نہیں رہنی چاہیے یہ دیکھیں ایسے سوفٹ سا ہونا تھا یہ تقریباً سارا پانی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ لیمو کا چھلکوں کا پانی ڈال دوں گی دیکھیں ابھی بھی گھڑا یہ ہے اسی طرح میں نے بکایا پانی بھی شامل کر دینا ہے اور اسے مکس کر دینا ہے اب میں نے ایک ٹیبل سپون کے برابر نمک اور شامل کر دینا ہے اس طرح کرتے ہوئے تقریباً میں نے سو گرام اس کے اندر نمک شامل کی ہے اور اس کے اندر یہ میں پانی جو بکایا بچا تھا یہ بھی ڈال دوں گی اب یہ دیکھیں کتنا گھڑا ہے اب میں دوبارہ اسے مکس کروں گی کیونکہ اس کے اوپر کافی جھاگ آگئی ہے اب تھوڑی دیر کو یہ جھاگ ختم ہوگی تو پھر ہمیں اس کی اصل شکل نظر آئے گی صرف ایک پاؤ شیمپو بیس سے ڈھائی لیٹر ہمارا ڈش واش بن کر تیار ہوا ہے اب میں دیکھیں اس کا کلر لائٹ بولڈن ہے تو میں اس کے اندر تھوڑا سا یہ گھر میں مجود ہوتا ہے فوڈ کلر یہ میں شامل کر دوں گی تھوڑا سا ڈالنا ہے اور اسے مکس کروں اسے میں نے ہاتھ سے گھول کر دکھایا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میرے ہاتھ پر کوئی بھی زخم نہیں ہے ورنہ یہ ہاتھ کو کاٹتے ہیں جیسے کاسٹک سوڈا ہے یا کالا تیل ہے تو یہ بالکل لائٹ سا شیمپو بیس ہوتا ہے اس سے کوئی ہمارے ہاتھوں کو نقصان نہیں ہوتا اور اس کے اندر اتنی جھاگ ہوتی ہے کہ صرف دو کترے یہ ہم اس کے ڈروپس لیں گے ڈشواش کے اور ڈھیرو برتن ہم اس سے دھو سکتے ہیں اب میں اسے آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ یعنی شیشے کے بول میں نکال کر دکھاتی ہوں اس ڈشواش سے آپ کچن کی ساری سفائیاں کر سکتے ہیں جس طرح چولا ہے کیبنٹ ہے یہ تک کہ میں تھوڑا سا لوں گی اور اس کی میں جھاگ بنا کر دکھاتی ہوں امید ہے آپ کو یہ میرا طریقہ کار پسند آیا ہوگا آپ سستہ بنائیں اور ہیلڈی بنائیں اپنے گھر والوں کی صحت کا دھیان کریں اور اس طرح آپ اپنے گھر کی اچھی طرح صفائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمین اصر و مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ